بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم وآحبت اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی سبب بیبی ومیہم بیبی ہم تاریخی میں بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدم مبارک اس نے سنیدی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسے حضرت فرما گئے تو مدینہ مروبرہ میں کی اصحابہ علیہ بیت بھرے کی شدید عم و عالم کا عالم کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیق کے لئے جلدہ دارین و قبر کی تیاری کے ساتھ فرما ہے سب سے کہہ لئے حضرت وقت صدیق رسی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا گی یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے گے جہاں آخر سلطہ شاہ صدیقہ رسی اللہ علیہ وسلم کی قدر میں آپ کا رسال ہوا نہازہ یہی جگہ ترقی کی منتخب کی گئی قبر قرآنی کی زمانگانی جو اپنات کے دنیا تقصیل کی گئی تھی مدینہ میں دو مفہور بقرب کوتنے والی تھی حضرت عبدالعازم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبدالعازم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبدالعازم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سفیح میں سب سے کی رہنمائی علمائی پھر صحابہ کرام نے فیضہ کیا کہ جو پہلے پہنچی وہی قبر ہو تھی حضرت عبیدہ حاضرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنگے کی حضرت عبیدہ حاضرہ جبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عبیدہ حاضرہ حضرت عبیدہ حاضرہ انہوں نے قبر کو اللہ علیہ وسلم کہ جو کی گوشترین نمہ بڑا ہوتا ہے جس کے اندر ایک چھوٹا کھانا دا آیا ہے نیس طن میں جوائے کو بھکا دیا ہے پس ایک پسندیل امی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیر میں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ وعضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت قبل میں عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر قریبی اہدویت اور صحابہ شہر انہوں نے نہائیت اکرام اور محبت کے ساتھ امی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کو قبل مختلف یہ واقعہ ہم نے محصر اسلامی طریق کی اہتام امی کریم کو سمجھنے میں ملک لیتا ہے بلکہ ہم نے نبی کریم ہی کہ اللہ علیہ وسلم کی عاز بات اور ہم کی ایک صحابہ اکرام جنہوں کا توعقیدت کا حبیت عرص دیتا ہے اگر آپ پر میری ویڈیو پسند آئی تو میں سے ضائع کریں شیئر کریں اور ہمارے چیزیں پسند سکرائی کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی تاریخی اور معلومات کرنے ہماری ویڈیوز ملتی رہیں نزاکہ اللہ وآلہ نزاکہ اللہ وآلہ